موسلم اکثریتی ملک پاکستان میں سیاسی، اسکری اور مذہبی اشرافیہ پچھلے چوہتر برت سے اسلام کے نام کا چورن صرف اور صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بیچ رہی ہے حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں پاکستان میں عام آدمی سے لے کر علماء کرام، قانوندان اور ججز تک کو یہی غلط فہمی ہے یا وہ عوام کو اس بات کا یقین دلائے رکھنے پر معمور ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے پاکستان مذہب یا اسلام کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا تھا بلکہ قومیت کی بنیاد پر بنایا گیا تھا تاہم یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان کا قیام کی بنیاد اسلام ہے مذہب کے شکداروں نے دو قومی نظریہ کا چورن بیچنا شروع کر دیا اور یہ موقف اپنا لیا کہ چونکہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اس لیے دو قومی نظریہ کی اصل بنیاد اسلام ہے جو کہ سرسر علمی بددیانتی ہے لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کر لیا جائے پاکستان ہرگز اسلامی ریاست نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہونا کبھی ممکن تھا بس عوام کو ایسا بتایا جاتا ہے اور یہ جو عوام کو ایسا بتانے والے ہیں ان کی اپنی نیجے زندگیوں میں دور دور تک کسی بھی مذہبی تقسیم یا مذہبی اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں اگر کبھی ادھاد کا چورن بیچ کر بھی ان کی بالا دستی قائم رہتی ہو تو وہ اسے بیچنے کو بھی تیار ہوں گے سچ تو یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی حکومت کے لیے عوام کو سستی بجلی، روزگار، صحت اور تعلیم دینا بڑا مشکل کام ہے جبکہ عوام کے مذہبی جذبات کی تسکین کرنا انتہائی آسان ہے اس لیے ہماری حکومتیں قیام پاکستان سے لے کر اب تک عوام کو یہی تسکین فراہم کرنے کی عادی ہیں طریقہ واردات یہی ہے کہ لوگوں کو اسلامی ریاست کا چورن بیج کر بڑے سے بڑے مسائل سے توجہ ہٹائی جائے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر پر تنازع بھی اسی حکمت عملی کا مظہر ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ پاکستان مسلمان اکثریت کا حامل ملک ہے اور دستوری طور پر جمہوریہ ہے یہ چار قومیتوں کے حامل دستوری یونٹس پر مشتمل فیڈریشن ہے ان فیڈریٹنگ یونٹس کے باہمی تعامل کو خالصاً سیکلر بنیادوں پر منظم کرنے کے لیے جو دستاویز خلق کی گئی ہے اسے دستور کہتے ہیں ریاست پاکستان کے بشندے اپنی اس قومیت کی بنیاد پر ریاست سے اپنے حقوق طلب کر سکتے ہیں جن کو دستور میں تسلیم کیا گیا ہے ملک کی شہریت اور پھر اس کی بنیاد پر حقوق دینے کی تعریف سے مذہب کو دانیستہ طور پر باہر رکھا گیا ہے مثلا اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے مگر صرف وہی مسلمان اس ملک کے شہری ہیں جو اس کی جغرافیائی اقائیوں کے بشندے ہوں جو کچھ مذہبی رنگ ہمیں مملکت کے نظام میں نظر آتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ مضبوط مرکز کے لیے ایک نوزائدہ مملکت کے بشندوں کو واحد قومیت کا وہم پیدا کرنا اور اس کے لیے انہیں ایک لولی پاپ دینا ضروری تھا پاکستان کے قانون میں بھلے لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت پاکستان کا سپریم لوہ ہے مگر جو بات سمجھ نہیں کی ہے وہ یہ کہ قرآن و سنت کی وہی تشریح قانون ہے جسے مغربی جمہوری اصولوں پر تشکیل چھوڑا پارلیمنٹ بطور قانون چن لے جب ملک کی خالصتان سیکولر عدالتیں اسے قانون کا درجہ دیں اب اگر فقہ کرام لاکھ کہتے رہے کہ داڑی موڑا شخص اور پھر اس گناہ کا مسلسل ارتقاب کرنے والا گناہ قبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے اور عادل نہیں رہتا مگر پھر بھی ایسے شخص کو اسلامی ریاست کا سربراہ بننے یا بطور جج ملکی قوانین اور اسلام کے مطابقت اور تعبیر و تشریح کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اسی طرح سعودی نظام ہے اور ایسے ہی رقص اور موسیقی سے لے کر شراب کے سرکاری لائسنس دینے اور فائیو سٹار ہوتیلز میں نیو ائر پارٹیوں کا معاملہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے چونکہ یہ ملک ایک اسلامی ریاست ہے لہٰذا ایک اسلامی ریاست کا سب سے بڑا فریضہ اسلامی اقدار کا تحفظ ہی ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ ہر چند سال بعد کسی نہ کسی مذہبی ایشو پر ملک کے عوام سرا پہ احتجاج ہوتے ہیں حکومت پہلے خاموش رہتی ہے پھر اپنی غلطی تسلیم کرتی ہے اور اس کے بعد عوام کے موقف کے سامنے سر جھکا دیتی ہے عوام اگلے جہان کے لیے ازاد راہ میسر آنے پر اتمنان کا سانس لیتے ہیں اور ان کے اس جہان کے زندگی واپس اپنے معمول پر آ جاتی ہے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا معاملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے نواز شریف کی حکومت کے شدید بہران کے دنوں میں اس منصوبے کا آغاز کیا گیا اور پھر تقریباً چار سال تک خاموشی رہی پھر حال یہ دنوں میں جب حکومت کو پیدر پی آٹا چینی اور پیٹرول کے سکینڈلز کا سامنا تھا تو یہ پروجیکٹ ایک بار پھر سے منظر آم پر آ گیا حسبت وقت کو احتجاج ہوا اور اب شنید ہے کہ کام روک دیا جائے گا اور سرکاری فنڈز جاری نہ کرنے کا اعلان بھی بہت جلد متوقع ہے عوام کو سستی بجلی روزگار صحت اور تعلیم دینا بڑا مشکل کام ہے اور عوام کے مذہبی جذبات کی تسکین کرنا انتہائی آسان ہماری حکومتیں ہمیشہ سے یہی کرتی آ رہی ہیں اور ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا ظلفقار علی بھٹو نے اپنے خلاف چلنے والی تحریک کا مقابلہ بھی اسی انداز سے کیا تھا انہوں نے شراب پر پابندی جمعہ کی چھٹی اور گھوٹ دوڑ پر پابندی لگا کر مذہبی جذبات کو قابو کیا اور پھر حکومت کرتے رہے اسی طرح مشرف نے وقالہ تحریک سے توجہ ہٹانے کے لیے لان مسجد آپریشن شروع کروا دیا کی قیمتوں میں اضافے پر کیوں نہیں ہوتا اور اسی طرح فرض کریں کہ فیض آباد کا ایک سابق دھرنا بجلی کی ہوش ربا قیمتوں کے اضافے کے خلاف ہو رہا ہوتا تو کیا ایسا ممکن تھا کہ افاقی دارالحکومت کئی ہفتوں تک عملن مفلوج رہتا اور پھر اس کے بعد حکومت اور مظاہرین میں بجلی کی کم قیمتوں کا رازی نامت ہے پاتا اس سوال کا سادہ سا جواب ہے کہ نہیں اس لیے عوام کو کوئی حقیقی رلی فراہم کرنے کے لیے بالدس طبقے کو اپنے مفادات چھوڑنے پڑتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا